اسلام علیکم فرینز اس میں ڈاکٹر سلمان خان امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گی آج کی ویڈیو ہے آپٹومیٹری کیریئر کے حوالے سے جتنے بھی ینگ آپٹومیٹریس ہے وہ بہت کنفیوز ہے اپنے کیریئر کے بارے میں کہ آفٹر گریجویشن ہمارا کیریئر کیا ہوگا تو جب آپ کے فور یئرز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ ہسپیٹل میں بھی کام کر سکتے ہیں اور آپٹیکل سیٹ اپ پہ بھی کام کر سکتے ہیں پھر کمنٹس آتے ہیں کہ سر جو ڈی اے چھے کا پروسیجر ہے اس میں ٹو یئرز کا جو ایکسپیرینس ہے تو وہ ہسپیٹل کا کاؤنٹ ہوتا ہے یا آپٹیکل سیٹ اپ کا تو اس میں ایسے کوئی چینجز نہیں ہے کہ آپ کا لازمی ایکسپیرینس ہسپیٹل کا ہو ڈی اے چھے کے لیے صرف ٹو یئرز ایکسپیرینس ریکوائر ہے وہ ہسپیٹل کا بھی ہو سکتا ہے وہ پھر آپٹیکل سیٹ اپ کا بھی ہو سکتا ہے تو آفٹر فور یئرز کوشش کرے کہ آپ ہسپیٹل میں اگر آپ کو جوب ملتی ہے بیرینگوڈ نہیں ملتی تو کوشش کرے کہ اپٹیکل سٹور پہ کام کرے فائیو سکس مانت وہاں پہ کام کر کے تھوڑا کام سیکھ لے مطلب جتنے بھی آپ کے آپٹومیٹری سکلز ہیں وہ تو فور یئرز میں ہم سیکھ جاتے ہیں جتنا ریفریکشن ریلیٹیڈ پیشن ریلیٹیڈ جتنا بھی ہے اس کے بعد کوشش کرے کہ سکس مانت آپ کو گلاسز کا نولیج ہونا چاہیے گلاسز کیسے بنتے ہیں جو ہم پرسکرپشن لکھ دیتے ہیں تو پھر وہ لائب جا کے ان کی گلاسز کیسے بنتی ہے کیا پروسیجرز ہیں تو سکس مانت آپ اپنے وہ سکلز ڈیویلپ کریں کیونکہ یو اے میں یہاں پہ گلف کنٹریز میں یا آپ کو فر ایزامپل یو کے کینیڈا بھی جانا ہے تو آپٹیکل سٹور میں ان کو آپ کا صرف کلینیکل ایکسپیرینس نہیں چاہیے ان کو آپ کا جو آپٹیکل سٹور کا جو ایکسپیرینس ہے لائک اپاوٹ سیلنگ کسٹمر سرویس اور جتنا یہ ڈسپینسنگ ہے گلاسز کیسے بنتے ہیں ان کو یہ ایکسپیرینس آپ کا ریکوائیڈ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ ان سکلز کو ڈیویلپ کریں اور پھر تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جتنے بھی یونگسٹرز ہیں پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں کیونکہ وہاں پہ job issues ہے توڑے job اتنی آسانی سے نہیں ملتی تو میں ریکمینڈ یہی کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں اگر افورٹ کر سکتے ہیں تو اپنا آپٹیکل سٹور کو لیں اور وہاں پہ اپنی پریکٹس سٹارٹ کریں کیونکہ ایک تو آپ انڈیپینڈنٹلی ہوں گے آپ کلینیکلی بھی جتنی چیزیں ہیں یا پیشنٹ ہیں آپ نے جتنا ٹائم لگانے آپ لگا سکتے ہو اور باہر آپ کا اپنا آپٹیکل سٹور ہوگا تو وہاں پہ آپ اپنے سکلز اور بھی ڈیویلپ کر سکتے ہو انڈیپینڈنٹلی تو میں تو سب جتنے بھی جونئرز ہے یا سینئر جتنی بھی آپٹومیٹرس ہے کوشش کریں کہ اگر وہ اپنا آپٹیکل سٹور پول سکتے ہیں تو that's well and good بہت اچھا ہے آپ اپنے لیے اپنا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور with the time جتنا time گزرے گا آپ کے پیشنس بنیں گے کسٹمرز بنیں گے اور لوگ آپ سے خوش ہوں گے کیونکہ ایک سیمپل آپٹیکل سٹور والا اور از این آپٹومیٹرس اگر آپ آپٹیکل سٹور چلا رہے ہو تو اس میں بہت ہیوچ ڈیفرنس ہے because we know about the lenses we know about the glasses how it will work so ہمارا جتنا بھی پیشنس اور کسٹمر ہوگا وہ سیٹسفائیڈ بھی ہوگا اور وہ دوبارہ صرف ہمارے پاس ہی آئے گا ایک بار وہ دیکھ لے کے آپٹومیٹرس کام کیسے کرتے ہیں تو میں آپ سب کو یہی سجس کرتا ہوں جتنے بھی جونئرز ہیں کائنلی اپنا سٹ اپ کریں اپنے ایک پہچان بنائے کمیونیٹی میں پتا چلے کہ آپٹومیٹرس کا رول کیا ہے آپٹومیٹرس کام کیسے کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اس سے آپ کچھ سیکھ لگے اور جتنے بھی ینگسٹرز ہیں تو ورد نہ ہو انشاءاللہ سیم جب میں گریجوئیٹ ہوا سیم آئے ورد آبار مائی فیوچر مائی کیریئر تو پھر میں نے اپنا سیٹ اپ کولا آپٹیکل سیٹ اپ اور الحمدللہ بہت اچھا سیٹ اپ تھا بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے اس میں then I moved to Dubai یہاں پہ کام سٹارٹ کیا تو آپٹومیٹری الحمدللہ بہت اچھی فیلڈ ہے آپٹومیٹری کیونکہ اس میں آپ جابز کر سکتے ہو اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنا انڈیپینڈٹ کلینک اور آپٹیکل سٹور کر سکتے so this is a profession in which you can do business also آپٹیکل سٹور کا بزنیس بھی آپ کر سکتے ہو تو بہت اچھی فیلڈ ہے تو اس میں کنفیوز ہونا نہیں ہے کہ مجھے میسیجز آتے ہیں کہ سر آپٹومیٹری میڈمیشن ہو رہے ہم کر لے یا نہ کرے تو میں تو سجیست کروں گا بہت اچھی فیلڈ ہے کوئی بھی فیلڈ بری نہیں ہوتی سب ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے سکلز پہ کہ ہمیں کام کتنا آتا ہے پریکٹیکلی ہم کتنا اس میں آگے جا سکتے ہیں تو فیلڈ بہت اچھی ہے ورئیڈ نہیں ہونا اور فوکس کرنا ہے اپنے کلینیکل سکلز ڈیویلپ کریں اور پھر بھی جو بھی کچھ ہو آپ مجھے انسٹا پہ پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا میں آپ کی ہلپ کروں کانسلنگ کروں تو فیلڈ ریلیٹیڈ کنفیوز نہیں ہونا آپٹومیٹریز بیسٹ فیلڈ آپ اس میں اپنا کلینیک سٹارٹ کریں آپٹیکل سٹور سٹارٹ کریں انشاءاللہ بہت سیٹسفیکشن ہوگی اور آپ بہت خوش ہوں گے تینکیو سو مچ فور وچنگ دے ویڈیو جتنے بھی آپٹومیٹرز ہیں وہ کانلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنڈ کریں پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے آپ مجھے انسٹا پہ پوچھ سکتے ہو یا یہاں پہ کمنڈ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو اور جتنا بھی آپ سے ہو سکے تو کانلی ڈو پروموٹ دس چینل بیکوز یہ چینل صرف آپٹومیٹری کے حوالے سے ہے اور جتنے بھی آپٹومیٹرز کو ایشوز ہے کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سولف کریں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ